سندھ حکومت میں سیکیورٹی کی صورتحال کے پیشے نظر نو اور دس محرم الحرام کو صوبے بھر میں موٹر سائیکل کی جب سوالی پر مابندی آئیت کر دی ہے محرم الحرام کے دوران صوبے میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے کراجی سمیت سندھ بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے اس سلسلے میں محکمہ داخلہ سندھ کے جانب سے حکوم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت صوبے بھر میں نو اور دس محرم کو موٹر سائیکل کی ڈبل سوالی پر پابندی ہوگی تاہم فورسز، اہلکار، صحافی، بزرگ، خاتین اور کم عمر بچے ڈبل سوالی پر پابندی سے مستثنہ ہوں گے نوٹفیکیشن کے مطابق محرم الحرام کے جلوس مجالس اور تازیہ کے علاوہ پانچ یا اس سے زیادہ افراد کے ایک ساتھ اکٹھے ہونے پر پابندی لگائی گئی ہے اعلامیے میں متعلقہ حکام کی اجازت کے بغیر نئے جلوس اور مجالس کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق صوبے بھر میں ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش اور اسلحہ ساتھ لے کر چلنے پر بھی پابندی ہوگی لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حلکاروں پر اسلحہ لے کر چلنے کی پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا اس کے علاوہ یکم سے نو پیچ یکم سے دس محرم تک اسلحہ لے کر چلنے کا اجازت نامہ منسوخ رہے گا نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ محرم الحرام کے دوران نفرت انگیز والچوکنگ، پوسٹرز، بینرز، اشتیال انگیز تقاریر اور ریکارڈنگ پر بھی پابندی ہوگی سنجھ مقام کے مطابق ماہ محرم میں کسی کو فرقاباریت کی ہوا دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی